اس ڈرامے میں بہت ساری ایسی چیزیں دکھائی گئی ہیں جو نہ قابل برداشت ہیں لیکن وحاج علی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ڈرامے میں وہ نشائی کی ایکٹنگ بہت آور کر رہے ہیں میں ہوں آپ کا مزبان سومیر وحاج علی جو کہ پاکستان کے اتنے بڑے ایکٹر ہیں چوبیس گھنٹش پرش شراب کی نشائی میں رہتے ہیں تو خلیر و ایمان کمر صاحب نے ایک ایسا ڈراما لکھا ہے جس میں پاکستان کے بہت بڑے ایکٹر وحاج علی کو پکا شرابی کبابی دکھا ہے ڈرامے کا نام ہے سن میرے دے اس ڈرامے کا لوگوں کو بڑا بے سبری سے انتظار تھا اور اس ڈرامے کے بڑی ہائپ تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے ایک بہت بہترین ایکٹر کو اس میں ہیرو لیا گیا اگرچہ ان کے ساتھ جو ہیروین لی گئی وہ وحاج علی کے ساتھ پسند نہیں کی جاتی کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ مایہ علی کی وجہ سے وحاج علی کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ اکثر ڈسٹر رہتی ہے ایسا ہے یا نہیں پتہ نہیں بارہ لوگ کہتے ہیں انڈسٹری کے بیسگلی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ڈرامے کی کہانی کے بارے میں کیونکہ یہ ڈراما لکھا ہے خلیل رحمان کمر صاحب نے جو کہ پاکستان کے سب سے مہنگے رائٹر ہیں اور کافی کنٹروورشل بھی ہیں انہوں نے یہ ڈراما لکھا اور اس ڈرامے کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ سب کے سامنے رکھنی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ اتراز ہے کہ پہلے یہ دکھایا جاتا تھا کہ جو ویلن ہوتا ہے نا وہ شرابی کا بابی دکھایا جاتا ہے کہ وہ نشے میں دھوت رہتا ہے برا انسان ہوتا ہے لوگوں کا ریپ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اپنے فیزیکل ریلیشن بنائی رکھتا ہے کبھی اس کی زندگی میں ایک لڑکی آتی ہے کبھی دوسری لڑکی آتی ہے کبھی کسی کو اٹھا لیتا ہے تو یہ زیادہ تر چیزیں یہ برائیاں ویلن بھی دکھائی جاتی تھیں لیکن اب یہ برائیاں ہمارے ہیرو میں دکھائی جا رہی ہیں اور وہ بھی خلیل اور احمان کمر صاحب کی مہربانی کی وجہ سے خلیل بھائی نراز نہ ہوئیے گا اچھا اگر سب سے پہلے ہم اس جوڑی کے حوالے سے بات کریں یعنی کہ مایہ علی اور وہاج علی کے بارے میں تو لوگ ان کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے ان کی جوڑی کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود پروڈیوسر کا اتنا زیادہ پیسہ لگانا اور اس ڈرامے کو اتنا مہنگا بنانا داد دینی پڑے گی بھائی اس ڈرامے میں پرائیویٹ جیٹ دکھائے گئے ہیں بہت سارے گارڈز دکھائے گئے ہیں بے شمار نوکر دکھائے گئے ہیں اور اتنا بڑا محل اور اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں سب کچھ دکھا کر مطلب سب کو حیران کر دیا ہے کہ اس پر اتنا زیادہ انہوں نے پیسہ لگایا اور اتنا مہنگا ڈراما بنایا اس کے باوجود یہ ڈراما فلاپ بھی ہو سکتا تھا اب خلیل صاحب کا سکرپٹ ہے تو اچھا ہوگا یہ ضروری نہیں ہے اس ڈرامے میں بہت ساری ایسی چیزیں دکھائی گئی ہیں جو نا قابل برداشت ہیں اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چنو یہ ڈراما جیو پر چل رہا ہے اور آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جیو نے خلیل رحمان کمر صاحب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیو پر بین کر دیا تھا لیکن اس سے پہلے جیو پر خلیل رحمان کمر صاحب نے بہت سپر ہٹ ڈرامے دیئے جن میں سے ایک تھا منجلی اور اس میں تھی میوشہ جو کہ ان کے ساتھ بہت ساری فلموں میں بھی کام کر چکی اور اس کے بعد آئیزہ خان اور عمران عباس کا ڈراما محبت تم سے نفرت ہے لوگوں کو بہت پسند آیا لیکن پھر ماروی سرمت آ جاتی اور ماروی سرمت کے ساتھ خلیل رحمان کمر صاحب نے کیا کیا تھا وہ تو آپ سبھی جانتے ہیں اس کے بعد کلیر رحمان کمر صاحب پر جیو نے بین لگا دیا تھا لیکن اب لگتا ہے کہ ان دونوں کے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں تب ہی تو جیو نے اتنا پیسہ لگایا ان کے لکھے ہوئے ڈرامے پر اور جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کلیل صاحب کے لکھے ہوئے اسکرپٹ میں لوگوں کو بہت ساری چیزیں ناغوار گزریں ہیں جیسے کہ پہلے دکھایا جاتا تھا ہماری پرانی فلموں میں ڈراموں میں بلکہ اب تک کہ ویلن جو ہوتا ہے وہ نشے میں دھوت رہتا ہے لڑکیوں کے ساتھ اپنی راتے رنگین کرتا ہے ایش کرتا ہے اور ہر برائی جو ہے وہ ویلن میں دکھائی جاتی تھی لیکن جو ہیرو ہوتا ہے اس کو اچھا دکھایا جاتا ہے لیکن اس بار خلیل صاحب نے الٹ کر دیا مطلب سب سے الگ کر کے دکھایا دکھایا یہ ہے کہ یہ ہیرو جو ہے وہ چوبیس گھنٹے نشے میں دھوت رہتا ہے چوبیس گھنٹے اور اتنی اور ایکٹنگ کی ہے سب کا اب میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سب ہی کہہ رہے ہیں انڈسٹری میں کہ وہاں جس نے ڈراما تیرے بھی ان کے بعد بہت لوگوں کے دل چیتے لوگ ان سے بے پناہ محبت کرنے لگے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انڈیا میں بھی ان کے چاہنے والوں کی تعداد کافی زیادہ ہو چکی ہے لیکن وہاں جلی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ڈرامے میں وہ نشے کی ایکٹنگ بہت آور کر رہے ہیں جس نے اس بزنس سے لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کمائے ہیں جس کے پاس اتنے زیادہ نوکر چاہ کر رہے ہیں کہ بھائی ایک پوری فوج نظر آتی ہے اتنی مہنگی گاڑیاں پرائیویٹ جیٹ وہ ہر وقت نشے میں رہتا ہے بلکہ آفس میں میٹنگ میں ہر جگہ نشے میں رہتا ہے کہ اتنا نشے میں رہنے والا بندہ جو پانی کی جگہ شراب پیتا ہے وہ اتنا بزنس اور اتنی بڑی بڑی میٹنگز کیسے کر لیتا ہے تسی ایک تماکو والا پان کھالو نا تتوانو زمین اتے تے اسمان تھلے نظر آندا ہے تسی ایند ہو جاندے پان میں کتے ہیں لیکن بھائی وہاج علی سے پوچھنا پڑے گا کہ وہاج بھائی اتنی شراب پی کر جب آپ سیدھے فلور پہ نہیں چل پاتے باتھرون نہیں جا پاتے لوگ آپ کو پکڑ رہے ہیں وہاں پر آپ اتنا بڑا بزنس کیسے سنبھال رہے ہیں اور اتنی بڑی بڑی میٹنگز کیسے کر رہے ہیں اور دیو داز بھی شراب پینے کے بعد کہتا تھا جتے ملے سارے پڑ کے مارو یار خلیل صاحب آپ کا لکھا ہوا ہے مانا گئے یار کمال لکھا ہوگا لیکن ابھی تک تو یہی سمجھ آ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ خلیل صاحب کا لکھا ہوا ڈراما ہے جو کہ پاکستان کے بہت بڑے رائٹر ہیں بہت ذہین رائٹر ہیں انہوں نے ہو سکتا ہے یہ دکھانے کی کوشش کی ہو کہ ایک ایسا لڑکا جس کے پاس پیسہ دولت شہرت میرا پکا جملہ ہے سب کچھ ہے مطلب وہ نشے میں دھوت رہتا ہے ہر روز ایک نئی لڑکی کے ساتھ ایش کرتا ہے رات گزارتا ہے لیکن جب اس کو محبت ہو جاتی ہے اور پھر وہ محبت میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے اتنی بڑی بڑی بیلڈنگ بزنس گاڑیاں نوکر چاہ کر ہو سکتا ہے اس ڈرامے میں یہ دکھایا جائے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے چلا گیا لیکن وہ ایک عام سی لڑکی کی محبت میں پاگل ہو جاتا ہے جو پہلے سے کسی اور سے محبت کرتی ہوگی اور وہ چاہتا ہوگا کہ بس یہ میرے پاس آ جائے اور اس چکر میں وہ سب کچھ قربان کر دے گا اور یوں لگتا ہے کہ شاید وہ جو لڑکا ہوگا جو اس لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ شاید اس کے ساتھ کوئی ایسی گیم کرے کہ وہ مجبور ہو جائے کہ میں اسی کے ساتھ شادی کر لوں مجھے یوں لگتا ہے کیونکہ خلیل صاحب کا لکھا ہوا ڈراما ہے تو افسانہ تو ایسا ہی کچھ ہوگا جو لوگوں کو ہلا کے رکھ دے گا لیکن اس کے باوجود اس انڈسٹری میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے میری اس ڈرامے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈرامے پر بہت پیسہ لگایا گیا محل نیا دکھایا گیا جبکہ ایک ہی محل دکھایا جاتا ہے جہاں بھی کسی کو امیر دکھانا ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک ہی بڑا گھر ہے کراچی میں جو سب دکھاتے ہیں نہ اس میں چینجنگ کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں بس وہ ہی دکھاتے رہتے ہیں لیکن اب کی بار محل بھی نیا وہ اب لوگ بور ہوتے ہیں وہ لوگوں کو پسند نہیں آتے لوگوں کو کچھ ریالیٹی بیس چیزیں دکھانے چاہیے اور وہی لوگوں کو پسند آتی ہیں جس طرح سے ڈراما سیریل میرے پاس تو اموہ میں آپ نے شہوار کا کردار دیکھا تھا بڑا زلیل کردار تھا مطلب شراب کے نشے میں دھوت رہتا تھا لیکن رات کے وقت دن کو وہ بہت بڑا بزنس مین تھا اور بڑا مشہور بھی تھا لیکن وہ آفس میں کبھی شراب نہیں پیتا تھا اور جب وہ شراب پیتا تھا تو وہ اس طرح سے گرتا بھی نہیں تھا اور اس کے بعد یہ جو ہمارے ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شراب حرام ہے سگرٹ نوشی جو ہے وہ نقصان دے ہیں یہ ساری چیزیں آپ دکھا کر لوگوں کو یہ awareness تو دیتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے جس طرح سے لوگ شراب پیتے ہوئے یہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں مطلب جو ایکٹرز ہیں وہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے ہمارے جو دکھی لوگ ہوتے ہیں یہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں یہ جو نوجوان ہوتے ہیں جنہیں نیا نیا محبت عشق پیار ہوتا ہے تو وہ اسی چیز کو کاپی کرتے ہیں اور وہ یہ سب چیزیں کر کے ایسے شراب مطلب ان کو لگتا ہے کہ شراب پینے سے آپ کے غم دور ہو جاتے ہیں شراب پینے کے بعد آپ کا سٹائل بڑا اچھا ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں دکھا کر آپ مطلب معاشرے کو خراب کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اور میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیں کاش یہ دکھایا جائے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ کون سے راستے پر چل کر ٹھیک ہوگی بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک پروڈیوسر ڈیریکٹر تو میری بات کو سمجھے کوئی ایک تو ایسا ڈراما بنائے جس میں آپ جب بھی گناہگار ہوں یا پھر کسی ایسے راستے پر چلیں اور اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے کہ بھائی میں بڑے غلط راستے پر چل رہا ہوں مجھے ٹھیک راستے پر جانا ہے اور اس میں دکھایا جائے کہ وہ کیسے نماز کی طرف آتا ہے ہمارے ہی زیادہ تر یہ دکھایا جاتا ہے کہ جب کچھ سودھرت ہے وہ دربار پر چلا جاتا ہے بس دربار پر چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر بس وہ ملنگ بن جاتا ہے مطلب نہیں دکھایا جاتا کہ وہ اللہ کے آگے رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے مطلب کتنے ڈرامے بنتے ہیں اور کتنی بار میں بولتا ہوں یار کسی ایک ڈریکٹر کے دل میں بھی یہ خیال نہیں آتا کہ یار ایک تو ڈراما ایسا بنا دے جس میں آپ دکھائیں کہ جب انسان مشکلوں میں گھرا ہوتا ہے پریشانیوں میں گھرا ہوتا ہے اور اس میں ٹاپ کا آپ ہیرو رکھیں ٹاپ کی ہیروین رکھیں اور ان کی زندگی ایسے ہی ہو مطلب گناہوں میں ہے لیکن اس کے بعد جب وہ صدرتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں جو پریشانیوں کے بعد سہولتیں اللہ دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے اور ان کو خوشیاں جو دیتا ہے وہ لوگوں کو نظر آنے چاہیے اور لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس راستے پر چل کر بڑا سکھ ملتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ڈراموں میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے بابی کے ساتھ فیر چلا کر اس کے ساتھ جو ہے رات رنگین کی جائیں اور کس طرح سے ان کو یوز کرنا ہے اور کس طرح سے ان کے ساتھ فیزیکل ریلیشن بنانا ہے کس طرح ایک لڑکی نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر کالیج آنا اور کالیج کے بعد کسی اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ نکل جانا ہے یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے یار کچھ تو ایسا لے کر آؤ کہ لوگ ہیں واہ کیا بات ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو اور باتیں سمجھ آئی ہوں گی لیکن آپ لوگ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ وہاں جلی کی ایکٹنگ کیا واقعی آپ کو بھی جو ہے وہ اور ایکٹنگ لگ رہی ہے جس طرح سے بہت سارے لوگوں نے کہا اگلی ویڈیو میں میں نام بھی لے لوں گا ایڈی کڈی گا لے بلکہ کوشش یہ کروں گا کہ ان کو ساتھ بٹھا لوں گا اور کہوں گا کہ اب بیٹھ کر آپ بتائیں کہ اس ڈرامی کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے تھے میں ان سے کہوں گا اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں آپ کے پرگرام کا حصہ بنوں گی بنوں گا بہت سارے لوگوں نے کہا تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اپنی رائے ضرور دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا سمیر چودری کا دیجئے جازت اللہ حافظ میرا پرائیویٹ جیٹ کی طرح ہے بھائی مل گیا میرا پرائیویٹ جیٹ مل گیا دو 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 مل گیا